گروہ آرکو ٹی ایم سی کے سانسط سوگت رائے نے جو ٹیپ پڑی کی تھی اس سے سنکیت ملے تھے کہ شاید مکل کے پرتی پارٹی نیترت و نرمی برتے گا اس کے بعد چوبیز گھنٹے کے اندر تیزی سے بدلے گھٹنا کرم کے بعد آخر کار مکل اور پارٹی پرمک ممتہ بینرجی کی دوریاں ختم ہو گئیں مکل رائے ٹی ایم سی پرمک اور پششم منگال کی مکہ منتری ممتہ بینرجی سے انبن کے چلتے نومبر 2017 میں ہی ممتہ بینرجی نے ٹی ایم سی مکھیالے میں مکل کے ساتھ قریب ایک گھنٹے تک بیڑھک کے بعد پریس کانفرنس میں ان کی واپسی کا اپچارک اعلان کیا اس دوران ممتہ نے کہا مکل اسی پریوار کے صدسی ہیں ہمارے بیچ کوئی مدبیت نہیں تھا مکل نے چناؤوی ابھیان کے دوران کبھی ٹی ایم سی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی مکل رائے کے بی جی پی سے ناتا جوننے کا بنگال کے راجنیتک پریدرش پر کیا اور کیسا اثر پڑے گا یہ دیکھنا دلچسک ہوگا اس سوال پر راجنیتک وششک کی پروفیسر سمیرن پال نے بتایا کہ مکل رائے کی سانگٹنیک دکشتہ کسی سے چھپی نہیں ہے ان کی وجہ سے بی جی پی کو خاص کر ورش 2018 کے بنگال پنچائت اور 2019 کے لوگ سبا چناؤوں میں کافی مدد ملی وہ کہتے ہیں کہ مکل کی واپسی سے جہاں بی جی پی میں شامل ہونے والے دوسرے باگیوں میں بھگدر مچے گی وہی نکٹ بھوش میں ہونے والے شہری نکائے کے چناؤں کے بعد ورش 2024 کے عام چناؤں میں بی جی پی کو بھاری مشکل کا سامنا ترنا پڑ سکتا ہے یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مکل کی واپسی بی جی پی میں بکھراو کی شروعات ہو سکتی ہے ساتھی ایک انہی سوال پر ان کا کہنا تھا کہ مکل کے ٹی ایم سی میں لوٹنے سے اب پارٹی متوہ ووٹوں کے بکھراو پر ہمکشت لگانے کی دشاہ میں بھی دوسر قدم اٹھا سکتی ہے اس ووٹ بینک میں حال میں بی جی پی نے کچھ حد تک سیند لگائی تھی بنگال میں متوہ ووٹ بینک کم سے کم ستر سیٹو پر نرنائک استثیتی میں ہے اب مکل کے پارٹی میں لوٹنے سے اس ووٹ بینک کا جو حصہ بی جی پی کے خیمے میں چلا گیا تھا اس کے ٹی ایم سی کی اور لوٹنے کی سمبھاؤ نہ پڑ جائے گی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مکل کی سانگٹنیک دکشتہ کسی سے چھپی نہیں اس اتر 24 پرگنا جیلے میں ان کی مضبوط پکڑ ہے جہاں اس سمودائے کے لوگ سب سے زیادہ نیواز کرتے ہیں ویبیتی چناؤں میں ندیہ جیلے کی کرشنا نگر اتر سیٹ سے جیتے تھے مہاں بھی متوہ ووٹروں کی خاصی تعداد ہے اسی بیچ بی جی پی پردیش اترکش دلی بھوش نے کہا کہ کوئی بھی کسی پارٹی میں جانے کے لیے سوطنت رہے ان کے آنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا اب دیکھتے ہیں جانے سے کیا نقصان ہوگا